موسیقی 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 امشار گا اگر ہم زیب پہ آ جائیں تو کیا کر کے ذکھائیں گے اگر ہم زیب پہ آ جائیں تو کیا کر کے ذکھائیں گے اگر ہم جب سے آجائیں تو کیا کرتے چھائیں گے غلط فرمی میں مت رہیے کہ ہم لا چار بلتے ہیں غلط فرمی میں مت رہیے کہ ہم لا چار بلتے ہیں اٹھا کر نہ بھو رکو چیزوں یہاں دیوار بلتے ہیں آو یہ بھی شیر تمامی حدا کنے لگا گا شیر دیکھے گا کھڑے ہیں ایک ہی صف میں یہ ہندو تھے مسلمان بھی کھڑے ہیں ایک ہی صف میں یہ ہندو مسلمان بھی کھڑے ہیں ایک ہی صف میں یہ ہندو تھے مسلمان بھی مخالف ہے وہی جو عقل کے بیمار بیتھے ہیں مخالف ہے وہی جو عقل کے بیمار بیتھے ہیں اٹھایا ہے جنہوں نے تم کو وہ ات دن گھرائیں گے اٹھایا ہے جنہوں نے تم کو وہ ات دن گھرائیں گے اٹھایا ہے جنہوں نے تم وہ ات دن گھرائیں گے اٹھایا ہے جنہوں نے تم کو وہ ات دن گھرائیں گے اٹھایا ہے جنہوں نے تم کو وہ ات دن گھرائیں گے ہم ہیں ہندو شتا والے یہ میری شان لکھ دینا ہم ہیں ہندو شتا والے یہ میری شان لکھ دینا یہ سائے کی پھوٹی رہ ہے پیار یہ میری شان لکھ دینا ہم ہندو ستا والے یہ میری شاد لکھ دینا یہ دھر کے پتے ہے پیارے یہ میری جان لکھ دینا مردن پہ جو نکا دیں گے اسے مکنوں نہیں دیں گے اگر مردی گئے تو ماتے پہندو ستا والے یہ نظیر بہو نظیر بہانی ہے یہ نظیر بہانی ہے یہ نظیر بہانی ہے نظیر بہانی ہے نئی نظیر کے شائروں میں پانا اور گھوٹا بہانا یہ جنگ ازادی کے موقع کے بھی شائروں نے بہت احمر اوڑا کیا ہے اور آزادی دیلالے میں اُردو زبان کا بہت بڑا بول رہا ہے اور شہرہ نے جو قربانی ہے ہی ہے ابھی آپ نے قبر سنی ہوگی امران پتاب گری اُن پر ایک کروڑ چار لاکھ برمانہ ہوگی کہ اس شہری کے بڑیات پتے ہیں اس نے کیوں مومسٹر موٹی کے خلاف اور ایتجاز کیا ہے 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 یہ بہت افسوس کا مقام ہے بہرحال تو بیٹ پورٹ سبھی ہوئی ہے کہ بوچھئے یہ آزادی ہی 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 نہیں کہتے کہ آزادی کسی سے چاہیے پر یہ سبھلنی کلو سے ایتجاز کیا ہے ابھی آزادی چاہیے ہم نے ان چیزوں سے جن سے آزادی کسی سے چاہتا ہے یعنی کہ کالے قانون یعنی کہ NAC یعنی کہ NPR یعنی کہ CAA جو ایک بنا ایتجاز کیا ہے تو یہ واقع میں کالے قانون یعنی ہے ہماری جمعید کارید ڈاپور احمان صاحب اندوستان کے بہت ہی موجودت ہسٹیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے مرسہ بابلکران بچیہ کے نازی میں عالی ہیں اور بہت بڑے قانون یعنی اور اس علاقے سے مرسہ بابلکران بچیہ سوی واسطہ بائیں کا ہماری درمیان خالی زباز اللہ صاحب ہے جو کسی تاروز کے مہتاج نہیں ہے بیس میگران نائٹو انیٹ کانسیل کے یہ سچویڈ ہے اور مجلس کا جوٹیم ڈس پر ایک بہت بڑا سروں کا سہلاب جس کو کہہیے گا جو دھانکالہ میں ہوا تھا یہ انہیں کی سڑتہ اور ان کی ستوستی میں وہ جلسہ ہوا تھا ڈس پر این ہوا تھا تو یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی اپنے راہی صاحب نے ایک آلام صورایا مبکتن مبکتن لوگ سنائیں گے لیکن اس میں ہمارے وہ لوگ جو اس کے دھوڑے میں کسی بہت سیاست ہیں ان کو بھی چھونا چاہیے اور ان سے بھی سمجھنا چاہیے سب ایک ہاتھ ہے یہ مجھے یاد آگیا ہے وہ راحت انگولی کے کچھ شرح میں کوئی پہلے پاڑ دے رہا ہوں کیونکہ کہ اگر خلاف ہے ہونے جو جان سونی ہے اگر خلاف ہے ہونے تو جان سونی ہے یہ سب دھواں ہے کوئی آسمان سونی ہے اگر خلاف ہے ہونے تو جان سونی ہے یہ سب دھواں ہے کوئی آسمان سونی ہے لگے کہ آنس کو آئیں گے کئی دھڑ گئے ہیں بلک ہمارا واقعہ سونی ہے اور ہمارا خون ہے شامیل یہاں کی مٹی میں کسی کے باغ کا ہندوستان سونی ہے رام صاحب نے کہا میں نے چاہین باغ پر ایک کٹا کہا تھا چاہین باغ چاہین باغ دل میں وہ باغ بنا دیکھیں باغ میں کیا پھلتا ہے آم لیچی اور کیا مغیر جتے پھل ہیں پھلتے ہیں لیکن شامیل باغ وہ باغ ہے جہاں جوش اور جزوہ پھلتا ہے شامیل باغ یہ وہ باغ ہے جہاں جوش اور جزوہ پھلتا ہے اور شامیل باغ دلی سیلکت سے سرہ شروع ہوا اور اس کے سوکے جو ہے شما ہے اور اس کے سوکے پورے ہندوستان میں پھیلے ہیں اور اس کی برکت یہ ہے کہ پورے ہندوستان میں ہزاروں کی تعداد میں شامیل باغ اب یہ ہے کہ مہدیز آپ کو اور اب اس جات کو ان لوگوں کو خواب میں بھی شامیل باغ گرہا رہا ہے یہ ہے تو ہم نے یہ کہا کہ یہ پاس جا رشیرہ جو اچھا تھا چاہتے پڑے دکھے لوگ یہاں موجود ہیں کہ جب مرد انہیں کلاب لاتا ہے تحریک چلاتا ہے تو وہ چلاتا ہے وہ تھکے کے ساتھ چلاتا ہے لیکن یہ کہاں اس کے لئے کہ کہاں تک اسے کارجابی دلے گی لیکن جب اور پہ خواستین جب انہیں کلاب میں راستے پہا جاتی تو کامیابی یقین ہی ہو جاتا ہے انہیں کلاب یقین ہی ہو جاتا ہے آج مہینے جو اکتر گئی انہیں کلاب پر یہ خطرہ وہ محفوظ کر رہے ہیں اور جب تان کو یہ دن دکھنا پڑ رہا ہے کہ انہیں کل تان کے بہت جو ممالک ہیں کہ جب تان کے بہت دنیا کے دنے ملکوں میں چال اقصہ بن رہا ہے انہیں کل تانگا یہ جو لوگ بسرے خدارے وہ بھی جان رہے وہ بھی سمجھ رہے ہیں برحال تو شاہن باکتوں میں شاہر جس نے پڑا ہوں تو لیجے کہ ہر آن احتجاج ہے دل میں دماغ ہوں ہر آن احتجاج ہے دل میں کماغ میں پھلتے ہیں جو سو جنبا بھی شاہین باکتوں میں آدھی ستم کی اس کو پجھائے کی کیا بھلا آدھی ستم کی اس کو پجھائے کی کیا بھلا باکی ابھی بہت سے دو اس چلاغ میں تو میں دخواست کرنا ہوں بلال شابی صاحب کہ وہ اپنے کلام سے ہمیں نواز ہے بلال شابی صاحب نوزواز شاہر اچھی آواز کے مالک بلال شابی صاحب بلال شابی صاحب صاحب رہن مسلم بھی ہے تو یہاں پہ جو مسلم ماہیں بیٹھی ہوئے ہیں وہ حضرت پاتھمہ سہرہ رجلہ کرانے کی ماننے والی ہے جو ہندو بہنے بیٹھی ہوئی ہیں وہ رانی لکشوی بھائی کو ماننے والی ہیں اور جو کرچن ہے وہ مدرس پریسس رکھتی جاتا رکھتی ہے اسی ماہ بہنے بیٹھی ہوئی ہے دوسری بات یہ کہ یوپی کے سیہنگ یوگی عددتانات نے یہ کہا کہ مسلمان گھر میں کمبل میں کھنے ہوئے ہیں اور اپنی عورت کو بھیج دیا ہے میں انہیں اور بتا دوں کہ جب سامنے ہیجوڑے کی فوق بٹا مرد نہیں آتے ہیں بلکہ ہم اپنے خواتین گزاروینے کرتے ہیں اور یہ بات مرد بھولئے گا کہ خواتین اکیتے تک دی ہیں ان کے ذات ان کا بھائی ہے ان کا والد ہے ان کے شوہر ہے ان کے اچھے ہیں ایک عورت جب گھر سے نکلتی ہے تو اس کے ساتھ چاپ مرد رہتے ہیں آپ کے جذبوں کو سلام آپ کے حسنوں کو سلام یہاں سے چاپ مصر سنائی سناتا ہوں کہ ہیں آنکھیں نم جگر چھلنی ہیں اور پاؤں میں چھالے ہیں ہیں آنکھیں نم جگر چھلنی ہیں اور پاؤں میں چھالے ہیں کہ جب سے ظالموں نے ملک میں عوضے سنبھالے ہیں کہ جب سے ظالموں نے ملک میں عوضے سنبھالے ہیں ہمارے اعتجاجی کارنا میں بول اٹھے ہم سے ہمارے اعتجاجی کارنا میں بول اٹھے ہم سے ہمارے آزم سے خائف یہ ناتو رام والے ہیں آئے وقت میں چلے جاروں سناتا ہوں کہ گوڈی میڈیا تیری جے جے کار پہ تھو گوڈی میڈیا تیری جے جے کار پہ تھو جھوٹے ویڈیاپن جھوٹے پرچار پہ تھو گوڈی میڈیا تیری جے جے کار پہ تھو جھوٹے ویڈیاپن جھوٹے پرچار پہ کرنے لگا ہے بھارت اب تڑپار پہ اور دنیا کرتی ہے چوکی دار پہ زالم تیرے ایک ایک اٹھا چار پہ ماں بہنوں کی جانب سے سرکار پہ اور لانت کالے بل پر تیرے لانت ہے لانت کالے بل پر تیرے لانت ہے نرسی سی اے انپی آر پہ لانت کالے بل پر تیرے لانت ہے نرسی سی اے انپی آر پہ تھو اور تالی بلوں کو جو لاتھی چارج کرے ایسے افشن ایسے تانے دار پہ تھو اور آپ نے شہر کے دھرم کے نام پہ لڑواتے ہیں کچھ گنڈے دھرم کے نام پہ لڑواتے ہیں کچھ گنڈے گوڑ سے کو جو مانے اس لبڈار پہ بہت اچھے بہت خود بہت اچھے مانشیل بھائی سے پہ لڑواتے ہیں اسلام آدم صاحب یہ ہمارے درمیان سے شکریہ ہیں ہم ساریس کا اکمال کرتے ہیں اور ان کے ماملوں میں تو میں اسلام آدم صاحب سیدر خواست کروں کہ آپ اپنے گڑا پیش کریں بیٹ کے پارنگے ٹھیک ہے اسلام آدم صاحب آپ صاحب آپ صاحب سیدر خواست کریں سلام آدم صاحب آپ صاحب آپ صاحب آپ صاحب آپ صاحب آپ صاحب صاحب آپ دوستو یہ آنسی صورتحال مونس کا بہت ضراب ہے اور ہمارے سب سے یہ ہمارے چھوٹے بچے سب پیٹھے ہیں تو ان کے نظر کر رہا ہوں میں اپنا عشتتہ سماج ان بچوں کے نظر ہے چھوٹے بچوں کے نظر ابھینا سب خدا ابھی ننہ سا پودا ہے پڑا ہو گاہ تو پھل دے گا ابھی ننہ سا پودا ہے پڑا ہو گاہ تو پھل دے گا ہمارے ملک کا بچہ ہمارے دیش کا بچہ ہوا ہمارے ہمارے ملک کا بچہ ہمارے دیش کا بچہ ہوا کا رکھ بدل دے گا بچہ سبیدہ ہمارے ہمارے وہ ہندو ہو یا مسلم وہ ہندو ہو یا ہو مسلم سبھی ہیں پیار کہ کیا سے جو دیں گے زمزم حموس کو وہ ہم کو گنگا جل دے گا جو دیں گے زمزم حموس کو وہ ہم کو گنگا جل دے گا کلیسا ہو یا ہو کعبا کلیسا ہو یا ہو کعبا ہو مندر یا گرو دوارا کلیسا ہو یا ہو کعبا ہو مندر یا گرو دوارا اسلام اپونی رواداری اسلام اپونی رواداری سارے مسے لے کا ہر دے گا اسلام اپونی رواداری سارے مسے لے کا ہر دے گا کاندھی اور نہرو سے میرے کاندھی اور نہرو سے میرے بھارت کی پیچھان ہے کاندھی اور نہرو سے میرے بھارت کی پیچھان ہے ہندو مسلم بھائی بھائی ہندو مسلم بھائی بھائی ارے گاندھی کا فرمانے ہندو مسلم بھائی بھائی گاندھی کا فرمانے جینا مرنا اس میرے دیر میں یہی ہماری شان ہے جینا مرنا اس میرے دیر میں یہی ہماری شان ہے ایمین ہم کو جو لڑواتا ہے وہ بہت بڑا شیطان ہے ہم کو جو لڑواتا ہے وہ بہت بڑا شیطان ہے ہندو ہو یا ہو وہ مسلم ہندو ہو یا ہو وہ مسلم ارے بھارت کا سنتان ہے ہندو ہو یا ہو وہ مسلم بھارت کا سنتان ہے گاندھی اور نہرو سے میرے بھارت کی پیچھان ہے گاندھی اور نہرو سے میرے بھارت کی پیچھان ہے دیکھئے انسان بننا بہت بڑی پاس ہے انسان انسان یہ قسم موڑی کے دنیا وہ میرا شے کسی کے نظر ہے بہت ہے مشکل بننا ہندو بہت ہے مشکل بننا ہندو دنیا میں انسان ہے بہت ہے مشکل بننا ہندو دنیا میں انسان ہے آپس میں گرم لڑ بیٹھے بھارت کی پیچھان ہے بہت ہے مشکل بننا ہندو دنیا میں انسان ہے آپس میں گرم لڑ بیٹھے بہت ہے مشکل بننا ہندو بہت ہے مشکل بننا ہندو ہم کو جو بھارتی نہ مانے بہت بڑا نا دان ہے ہم کو جو بھارتی نہ مانے بہت بڑا نا دان ہے ہم کو جو بھارتی نہ مانے بہت بڑا نا دان ہے ہم کو جو بھارتی نہ مانے بہت بڑا نا دان ہے ڈیوشگ mil米 is from ti ڈھونے کا ڈھونے کا زبطہ آلہ ہے اور حالاتے بنگال حالاتے بنگال بہت ہی مشیر امارو کی جانل ہے اور اسے ساتھ یہ ساتھ انڈیا یہ دونوں چینل لائے کا فوڈش دنیا میں لوگ دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو کافی تعداد میں اور ہم دونوں پر سکتے ہیں جے کے ویڈیو جارو ساپ وہ گی پیس پیس ہے تو ہم درخواست سکتے ہیں ہماری درمیان میں پر سکتے نہیں بلد ہندوستان سے بہت ہی مشیر امارو راستخواں اور انتجاز کے حوالے سے بہت کچھ ان کے پاس ہے وہ بھی کچھ سے سمجھ جائیں گے یعنی مولد بہباد جانلیش ڈیسر کاف سے ہے میں کپلی سوٹ آپ کو بلاتا ہوں ان ارشاد کے ساتھ کچھ انتجاز کا یہ جنگ ہے جنسور کی جنگ ہے یہ ہندو مسلمان کی جنگ نہیں ہے پہلی بات کو جہن میں دلکہ رکھنی چلی ہے کہ یہ جنگ صرف اور صرف دکھور کی جنگ ہے کونسی کی جنگ ہے آدمی اپنے پر ظلم بہتات کر سکتا ہے لیکن دکھور کے ظلم بہتات نہیں کر سکتا ہے اس لئے کہ ہندوستان کی آبرو ہے دکھور اور دکھور کی آبرو ہے اس کے جو قبارین ہے اس کے جو آئین ہے اس کے آبرو ہے اس پر اگر حملہ ہے تو کوئی ہندوستانیوں پر حملہ ہے اس پر کوئی ہندوستانی یہ پڑاچ نہیں کر سکتا کہ اس کے دستور پر صحیح ساتھ یہ ہے بہرحال دستور پر ملادہ فرمائے کہ ہر لمحہ کی زباں پر یہی ذکر ہے مقام ہر لمحہ کی زباں پر یہی ذکر ہے مقام دستور کی بقا کی لگائی ہے صبح و شام ہر کام احقلاج ہے ہر سب کے انقلاب ہر کام احقلاج ہے ہر سب کے انقلاب افسر سرک پر آکے پھرے ہیں یہاں آبا 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 آکے پھر رہا ہے تو انقلاب یقینی ہے میں جب ہی نظر سے دخواست کر رہا ہوں تشکر لائے اور اپنی باتیں اپنی ملے سلام علیکم حق ایک 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 ایسی نظر میں ہے جو پوری مجھلکان میں اس کو کرا جاتا ہے سارے جہاں پہ اچھا لیکن میں ایک نئی انداز دے میں خلدنے کی کوشش کر رہا ہوں میں اس کے رائی صاحب بھی اور میرے اصطاع ہیں اکیلی وانک شاہب بھی مرے اصطاع کیا ہے آپ اس کے نظیر آئی صاحب آپ برے ساتھ میرے کر پڑیں گے دیکھیں بٹا کیونکہ میں اس نظرن کو اور ایک نئی دشنی کے ساتھ پڑ رہا ہوں اور پورے ہندوستان میں پڑ رہا ہوں آپ کی دعا سے ہم سر پہ کفن باندے میدار میں نکلے ہیں موڈی کی حکومت کو خدرانے نکلے ہیں ہم سر پہ کفن باندے میدار میں نکلے ہیں موڈی کی حکومت کو خدرانے نکلے ہیں ہم ہمیں روکو تمہت ہمیں کوکو ہم ہمیں روکو تمہت ہمیں کوکو ہم ہندو چپرچم کو لہرانے نکلے ہیں ہم ہندو چپرچم کو لہرانے نکلے ہیں ہم سر پہ کفن باندے میدار میں نکلے ہیں ہم سر پہ کفن باندے میدار میں نکلے ہیں موڈی کی حکومت کو خدرانے نکلے ہیں موڈی کی حکومت کو خدرانے نکلے ہیں ہم سر پہ کفن باندے میدار میں نکلے ہیں ہم ہمیں روکو تمہت ہمیں کوکو ہم ہندو چپرچم کو لہرانے نکلے ہیں ہم دیکھ پرچم کو نہرانے نکلے ہیں سارے جہاں سے اچھا ہندو ستہ ہمارا ہم بلکلے ہے اس کی یہ گل ستہ ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا ہم بل بلے ہیں اسی جی یہ بل ستا ہمارا ہم سر پہ کپن باتیں میدان میں نکلے ہیں ہم سر پہ کپن باتیں میدان میں نکلے ہیں زالیم کی حکومت کو ٹھکرانے نکلے ہیں امت ہمیں روکو جب ہے تو ہمیں توکو ہم امن کے پرچن کو زہرانے ہم نکلے ہیں ہم امن کے پرچن کو لہرانے ہن نکلے ہیں ہم ہند کے پرچن کو زہرانے ہن نکلے ہیں خود کو ہمیں کا دیں گے بھارک کے ہاتے ہم سر اپنا قطع دیں گے وز کو ہمیں کا دیں گے بھارک کے ہاتے ہم سر اپنا قطع دیں گے ہم سر پہ کپن بادے میدان میں نکلے ہیں جو دی کی حکومت کو خکرانے نکلے ہیں موڈی حکومت کو خکرانے نکلے ہیں امت ہمیں روکو جب ہی تو ہمیں روکو ہم ہندے پرچم کو خکرانے نکلے ہیں ہم ہندے پرچم کو خکرانے نکلے ہیں ہم ہندے پرچم کو خکرانے نکلے ہیں گروبت میں ہوں اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں سمجھو ہی ہمیں بھی دل ہے جہاں ہمارا پرپت وزب سے اونچا ہم سایا آسمہ کا پرپت وزب سے اونچا ہم سایا آسمہ کا وہ سندر ہمارا وہ پاس بہبارا ہم سر پہ جفن بادے میدان میں نکلے ہیں ہم سر پہ جفن بادے میدان میں نکلے ہیں موجی کی حکومت کو خکرانے 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 نکلے ہیں گوڑی میں کھیلتی ہے کس کی ہزار نبیہ گوڑی میں کھیلتی ہے کس کی ہزار نبیہ گلشن ہے جسی کے دم سے رشکے جنا ہمارا گلشن ہے جسی کے دم سے رشکے جنا ہمارا اے آپ رونے گنگا وہ جن ہے یاد تجھ کو اے آپ رونے گنگا وہ جن ہے یاد تجھ کو اُترا تیرے کنارے جب تار باہا بارا ہاں 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 ہم سر پہ جفن بادے میدان میں اور جوز ہم سر پہ جفن بادے ہم سر پہ کپن بادے میڈان میں کھیلے ہیں سر دنگ نبیہ خودت ہلنگ عالی نگ�ے گے عمرہ سر پہ جفت 관بیہ دام ہتھ کو ہم یک شکا ہ ہمتھ کپن بادے قمین یک ٹھو ہم ہنگ جفل چمکور تہرانے ہنگ چلے ہیں مجھب نہیں سکھاتا آپس میں قید رکھنا مجھب نہیں سکھاتا آپس میں قید رکھنا مجھب نہیں سکھاتا آپ اس میں پیر رکھنا مجھب نہیں سکھاتا آپ اس میں پیر رکھنا ہندو ہم وطن ہیں ہندو سکھا بارا ہندو ہم وطن ہیں ہندو سکھا بارا ہم سر سے کپن بادے میں جان جنی کے لئے ہے ہم سر سے کپن بادے میں جان جنے ہیں موزی کی مقومت کو خطرانے نہیں چنے ہیں موزی کی مقومت کو خطرانے نہیں چنے ہیں امت کا ہمیں روکو تمہار تو ہمیں توکو ہم ہندو پرچم کو موزی کی مقومت کو خطرانے نہیں چنے ہیں موزی کی مقومت کو خطرانے نہیں چنے ہیں موسیقی 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 یہ تو صحیح یہ تیرا فرمان بولتا ہے فرمان گفتا ہے یہ کامی حضار یہ دیجوازیوں کی نظر کر رہا ہوں یہ شکر کے بات کامی حضار نہروس غاس نے تو بھارت ہمیں دیا سے بھارت ہمیں دیا ہے کیپو ہویا کے ذاتے وہ ہاں سلا دیا ہے وہ ہاں سلا دیا ہے کیپو ہویا کے ذاتے وہ ہاں سلا دیا ہے اس دیجوازیوں کی نظر کر رہا ہمیں دیا ہے فیضان بولتا ہے فیضان بولتا ہے یہ تو نہیں یہ تیرا فرمان بولتا ہے فرمان بولتا ہے لیکن تیری زبان سے شاید کا ماں بولتا ہے شاید کا ماں بولتا ہے اور ایک مسئلہ دو تینہ شاید کا ماں بولتا ہے دو تینہ شاید کا ماں بولتا ہے دو تینہ شاید کا ماں بولتا ہے جاگو درہ سوئے ہوئے لوگوں کو جگہ دو جاگو جرا سوئے ہوئے آمان سے ظالم کی وہ پھولیاں نہیں آدھو جاگو جرا سوئے ہوئے لوگوں کو جگہ دو آمان سے ظالم کی تھولیاں نہیں آدھو آزاد ہے آزادی کے نارے تو لگا دو آمانی سے دشمن ایوہ بھولیات ہی لگا دو جاگو بہت خود بہت خود یہ تو نظیر رائی آہ میں نظیر رائی اس کو بات کچھن ڈھنوب کو دعوت ہوں گا جو مختلی کے لاکھوں میں جہاں جہاں دھرنا ہو رہا ہے وہاں وہاں ہونسی پہنچ اور وہ جا رہا ہے یہ ان کے اتجاز کا طریقہ ہے اور کچھن ڈھنوب کو میں ایسا ڈھنوب کا کچھن ڈھنوب کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں کہ ہم تو دو دیں گے یا پار اُتر جائے گے ہم تو دھو دیں گے یا پار اُتر جائے گے یہ جو ساحل پہ ہیں یہ کدھر جائے گے ہم تو دھو دیں گے یا پار اُتر جائے گے یہ جو ساحل پہ ہیں یہ کدھر جائے گے ہم سپر ابھی نہیں ابھی نہیں ہم تو دھو دیں گے یہ جو ساحل پہ ہیں یہ کتھر جائیں گے ہم سکر کچھ ادھر کچھ ڈھوڑا جائیں گے موڑ پر سارے بادے پتھر جائیں گے ان سے کیوں شینیے نازے سوچ چہرگی آئے گا دیجئے گا تو در جائیں گے اور دے رہے ہو کسے موت کی دھمکیاں دے رہے ہو کسے موت کی دھمکیاں ہم کہاں دی رہے کہ موت جائیں گے ایک شینیے گھریا جائیں گے میں تیری زنف نہیں ہوں کے بکھر جاؤں گا میں تیری زنف نہیں ہوں کے بکھر جاؤں گا رہ چلتے ہوئے ایسے نہیں مر جاؤں گا تم مردہ بھاڑے پھٹ جاؤں تو نہ پٹھ پاؤں گے میں تو کریا ہوں سب میں لو کریا ہوں گے تم میں جے ساتھ کر نہیں سکتے رم کے ساتھیں دھل نہیں سکتے میں کرے کو تمل بھی جاؤں گا تم جیلے کو تمل نہیں سکتے میں دھرست آپ کے بکار سکتا ہوں کے وہپے ہیں کیسے مجھے سب میں جاؤں گا دیارہ ایسے ڈیوی ایسے میں دیارہ بہت میں بہت ہے اندیرہ بہت بھوپ نکلنی چاہیے جیسے بھی ہو یہ موسم بدلنا چاہیے اور جو چہرے روز پھلتے ہیں نکابوں کی طرح اب نوازہ دھوم سے ان کا نکلنا چاہیے پہچانتے ہو مجھے مجھے ہندوستان کہتے ہیں پہچانتے ہو مجھے مجھے ہندوستان کہتے ہیں نہ جانے بیجے پی والے کیوں ہمیں انجام کہتے ہیں اب یہ آواز کے ساتھ میں اپنے دوست شرسین دھانوک کو بھلانا چاہتا ہوں تھانکیو سیر بھائی اور سلام علیکم میں ہندو ہوں یہ مجھے گھر ہے ہندو ہوں ہندوستانی ہوں یہاں پہ ہندو مسلم سبھی کو لے کر کے چلتا ہوں تو اس سے ہمیں کوئی بیٹاو نہیں پتا شرط ہے کیونکہ ہم دوستان واپس میں سب بھائی کریں ہمارے ہاتھا پہنائے سب ہمارے بڑے زیادہ مجھے کیاں میں صلی بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے بڑے بھائی سلام بھائی جن کے وجہ سے میں یہاں آتا ہوں حضر ہی لگاتا ہوں تو ان کے لئے بہت بہت دھانے بات دوں گا اور مجھے یاد کرتے وہ کوئی بھی مسیبت تو آپ صدر کے سامنے آنا پیش کروں گا آنا پیش کروں گا آنا پیش کروں گا آنا پیش کروں گا آمین 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 آم مزہب نہیں لذاب ہے ہم جیئیں گے اور مریں گے اے بطن تیرے لیے آپ کو سمی مرشاہت گیا ہے دل دیا ہے جاں بھی دیں گے اے بطن تیرے لیے دل دیا ہے جاں بھی دیں گے اے بطن تیرے لیے جان ہتھے لی پر رکھ کریں ہم دیکھو ویر جوان چلے ایک ترنجے کے پیچھے یہ سارا ہندوستان چلے ماں تجھے سلام ماں تجھے سلام سلام تھا وہ خانماتаньше ہندوستان ہندوستان وہ مودی に تلیمہ اس کا ہو مردہ مردہ بات ہو ٹھیک ہے علیوگی بھی مردہ بات میں تو یوں کو یہی کہوں گا کیونکہ میں ہندو ہو مگر اس میں کچھ سفرنے نہیں نظر آ رہا ہے تو اس کا مردہ بات مردہ بات ہی کروں گا ہندوستان ہندہ بات مولی ہو مردہ بات شکریہ 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 ہم سب کی ماتا ہے سوچو آپس میں کیا اپنا ناتا ہے ہم آپس میں لگتے تو دیش کو کون سوالے گا کوئی باہر والا آگر اپنے گھر سے ہمیں نکالے گا دیوان دیش کرو میرے دیش پریمیوں آپس میں پریم کرو دیش پریمیوں نفرت کے لاٹی دوھرو لالا جی کا خنظر پھیکو زد کے پیچھے مت لڑو تم دیش کے خنچی دیش پریمیوں آپس میں پریم کرو دیش پریمیوں دیش پریمیوں جو بلکت کنی بس کے ہندوستان کے نام بہت سکار انہیں پرشماد ہوتا ہے میرے دیش پریمیوں میں انہیں پریمیوں بہت سکار بلکت کنی 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 بہت سکار چلے فیتوں کو ہٹا دے دنگال کی ایک شیر لی منتا کی سدا ہے ہم ظلم سے ہاری ہوئی امرا کی سدا ہے غربت کی اماری ہوئی جنتا کی سدا ہے فیتوں کو ہٹا دے فیتوں کو ہٹا دے چلے فیتوں کو ہٹا دے بات سواپ فرمائے جن میں ہی اسے رات کے امتار دکھا دے فیتوں کو ہٹا دے فیتوں کو ہٹا دے بات سواپ فرمائے ایران کی شربت کبھی وہ شام کا شربت ایران کا شربت وہ کبھی شام کا شربت جا 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 پیا کرتا ہے بادام کا شربت جنتا کو بولے سر نہیں ہے کہ آم کا شربت جنتا کو بولے سر نہیں ہے کہ آم کا شربت اس بار کا رہ لے کا اسے جوس پھیلا دے فیتوں کو ہٹا دے بات سواپ فرمائے چلے فیتوں کو ہٹا دے بات سواپ فرمائے بات سواپ فرمائے بات سواپ فرمائے چلے فارمائے بات سواپ فرمائے چلے پیو lira بات سواپ فرمائے چلے دستوں کو مرد چھو'dنا بلد بات سواپ فرمائے چلے دستوں کوös چلے دستوں کو چلے دستوں کو دے بات سواپ فرمائے جا دستوں کو جنا چلے دست distinguished چلے دستا موسیقا 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 ساتھ اپنی بات رکھیں اور آپ لوگ اپنی پیداری کا شبور بھی دے رہے ہیں واقعے میں جو شیر جو شیر کے ساتھ میں کوئی داؤں دے رہا ہوں کہ کہ بیا اپنا اپنا زبا اپنی اپنی بیا اپنا زبا اپنی اپنی سناتے ہیں سب داؤں دے رہا ہوں کہ بیا اپنا زبا اپنی اپنی سناتے ہیں سب داؤں دا اپنی اپنی کھلونے ہو تم بھی کھلونے ہم بھی سجھ جاتے ہیں تاجیر تکا اپنی اپنی اور بہا آ رہا ہے اجویوں کا رشکر اس کے پاس تعلیم بکنی بڑا آ رہا ہے اجویوں کا رشکر اجالو اٹھالو کما اپنی اپنی سعزاد اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آج واد گنج کے شاہین باغ میں آ کر اپنے آپ کو کچھ نصیب سمجھ رہا ہوں اور میں خاص طور پر واد گنج کے شاہین باغ کے شاہینوں کو میں سلام کرتا ہوں کہ وہ اس مشن کو لے کر آگے پڑی ہیں اور یوں سمجھئے کہ آج کے دور میں ہم اور آپ دوسری جنگ ازادی لڑ رہے ہیں ایک جنگ ازادی ہمارے آبا وادداد نے ہمارے اکابیوں نے ہمارے بڑوں نے گوڑوں کے خلاف جنگ ازادی لڑی تھی اور آج ہم گتی میں بیٹے ہوئے چھوڑوں کے خلاف ازادی کی لڑائی کر رہے ہیں بہت رہاں بہت رہاں دوستو ہمارا اہتجاج ہماری رہنیاں ہمارے گھر میں جو آج ہم پر رہے ہیں آج اسکول کے سیڈنٹ سڑکوں پر ہیں آج مہلائیں سڑکوں پر ہیں آج نوجوان سڑکوں پر ہیں آج ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، تمام دھرم اور جاتی کے دور آج سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں آخر اس کی وجہ کیا ہے آج جتنے لوگ بھی سڑکوں پر ہیں نہ کوئی مندر بچانے نکلا ہے نہ کوئی مسجد بچانے نکلا ہے نہ کوئی گرتبارہ بچانے نکلا ہے نہ کوئی چچ بچانے نکلا ہے اگر آج ہم تمام لوگ مل کر اپنے گھروں سے باہر نکلے ہیں تو اپنے دیش کے سمیدان کو بچانے نکلے ہیں ہم اپنے دیش کے قانون کو بچانے نکلے ہیں اور اس قانون کو بچا لے دیتے ہیں جس جو قانون ہمیں بارہ صاحب انویٹ کرنے دیا ہے اور ہم مطالبہ کرتے ہیں دلی میں بیٹی سرکار سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ عوام کو ہلکے میں نہ لی دیے گا آپ نے ایک شاہین باگ کو ہلکے میں لیا اور وہاں ظلم اور بروریت کرنے کی کوشش کی آپ نے لکنوں کے گھنٹا گھر میں آپ نے مائلاؤں کے ساتھ پر تمیزی کروائی آپ نے مائلاؤں کے ساتھ پولیس کے لوگوں کو لگوا کر آپ نے مائلاؤں کے لبانے کی کوشش کی مگر آپ ایک شاہین باگ کو لبانے لکھلے سے آج دور ہندوستان میں ہزارے شاہین باگ موجود ہیں میں اپنے دلی میں بیٹی سرکار سے جانا چاہتا ہوں کے کوشش کی بارکے میں لڑی دیئے گا مائلاؤں کی طاقت کو آپ ہلکے میں لڑی دیے مائلاؤں کو ہلکے میں لڑی دیے ایک سونیس کو آپ ہلکے میں لڑی دیے جہاں خليس کے یوان کو آپ ہلکے میں لڑی دیے جب عوام پر تد ادا جو آچے اچھے داڑھ شاہ کی پوسیاں اٹھان ت�� دیتی ہے اور میں کہنا کہتا ہوں کہ ہمارے گریب انتری جی آپ کو بھٹی صرف شاہ ہیں یہاں عمام کی طاقت یہ ہے کہ اچھے اچھے تانہ شاہوں کو اکار کر پیٹ دیں اور آپ تو صرف شاہ ہیں اگر آپ کو اپنی ستہ بچانی ہے آپ کو اپنی خورسی کو بچانی ہے تو پھر آپ اس قانون سی اے ایم پی آر اور ایناسی جو آپ کے لانے کا لکش ہے آہ اس قانون کو بھی واپس لیں اور آخری میں میں ایک بات کہہ کر اپنی بات کو پتم کرنا چاہوں گا جو آخری میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ یہ بالا قانون واپس ہوگا اور یہ بالا قانون واپس لینا ہوگا اور آخر میں میں ایک بات کہوں گا کہ آر ایسیس کے اجنڈے پر دیدی کی سرکار کام کر رہی ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آر ایسیس والو آج دیش بھکتی کا سرکیپکٹ بانک رہے ہو آج دیش بھکتی ہمیں سکھا رہے ہو کہ دیش بھکتی کیا ہوتی ہے آر ایسیس والو اس ہندوستان کی دھرپی پر تمہارے بات داداؤں کے اتنے مقام نہیں ہوں گے جتنے ہماری بزرگوں کی قبریں یہاں محضور ہیں ہمیں ہمیں نکلیں گے ہندوستان 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 شاہین باہ اور آج دیش بھکتی شاہین باہ ماں اور بہنوں کو پہتو سلام لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں کہ اس پوری تحقیق میں ہندوستان میں جامیہ ملیہ اسلامیہ جامیہ اسوٹی نے جو روڑ اٹک کیا ہے وہاں کے طلبہ اور طلبہ گولیاں ان پر اس طرح مغالیت پہاڑ ڈھائے گئے اور ڈھائے جا رہے ہیں ان کے قربانی کمی رائے گا نہیں جائے گی جامیہ مالو کو سلام جامیہ کے ایک بات کو سلام میں نے جامیہ پر آجی صبح کچھ زیرا Jackson میں چارہاں اس کو پیش کرنا کہ جامیہ ملیہ اسلامیہ اسلامی رکھا میں نے کربانیہ عظیم بلندی کی را مقام کربانیہ عظیم بلندی کی را مقام گستور کے انوں پہ تو شمشیر بیلیا قربانیہ عظیم بلندی کی را مقام گستور کے انوں پہ تو شمشیر بینیام سب علم کے ستارے زمین پر لہو میں تر سب علم کے ستارے سوئے علم کے ستارے ہو جائیں سب علم کے ستارے زمین پر لہو میں تر اے جامیہ سلام کہ عزب کو سلام میں درخواست کر رہا ہوں قاری اتاہر رمان صاحب سے کہ وہ اپنی باقے رکھیں حضرت مولانا قاری اتاہر رمان صاحب ناظیم اعلا مجھے معلوم کی پہل سے اقزام شروع ہو رہا ہے اور اس دعا کے ساتھ میں اپنی باق کو شروع کر رہا ہوں کہ اقزام میں جتنے بھی ہماری بھائی ہمارے بھائی بہنے اور بچے بیٹھ رہے ہیں ان کے لئے دعا ہم تب کریں کہ اللہ ان کو اچھے نمبر آسے کامیان سکتے ہیں چار سے اور ایک چیز یہ اپنے جوش اور جسپے کو خم نہ ہو لے دیں اور اپنے اندر مائیوسی اور اندری کو کبھی بھی چھان دینے دکھمتی ورہا آگے نوصال کھا ہمارے بھائی بھائی ہمارے بھائی 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 ہمارے خون میں غردداری کے جرسوں میں لنی ہوتے ہمارے لہے ہمارے سکتے ہمارے خون میں غیتاری کے جرسوں میں نہیں ہوتے ہماری سب سے جو نکلا بدن کے باستے نکلا تیری شاکھوں سے بار آیا نہیں کوئی گادی تیری شاکھوں سے بار آیا نہیں کوئی گادی تیری کی میں سہر کوپا لبن کر گوڑ اسے نکلے تیری کی میں سہر کوپا لبن کر گوڑ اسے نکلے کہتے ہیں عورتوں کو جو قیدل دماغ سے لگنے لگا ہے در انہیں شاہی باہر بہت تو ماشاءاللہ یہ پہ قادر تاہور امان صاحب ہماری خوص وقتی ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مومنڈ اے سی اچھلپ کے پرسیڈنٹ اور مومنڈ بنگال کے بہت ہی جانی مانی شخصیت جناب علی مصر زورو صاحب کا شیخ لیا ہے اور نوجوان سماجی کارپورن سیاستی کارپورن بہت ہی متحرک یعنی جناب بہت ہی بریبان صاحب وہی تشبہ لائیں ہم کبھی استقبال کر رہے ہیں اور ہم درخواست کریں گے ویس پنگال مائٹری نیٹی پانسیل کے سنسیڈنٹ اور مگلے بگرال پرمول کونگرس کے اکلے پیسیل کے سیمیہ جنرل سکری جناب خالید بازللہ سے ان اشار کے ساتھ کہ پرتی کا پتا اب ہمیں جنگل بٹائے گا پرتی کا اب ہمیں پتا جنگل بٹائے گا پرتی کا پرتی کا پتا جنگل بٹائے گا میرا لباب دیکھتے کو پتا جنگل بٹائے گا میں کون سا طرف تو اس پر بتائے گا جناب کا لباب دلت اسلام علیکم نوستار آج میں دوبارہ یہاں پہ آیا ہوں میں آپ سبوں کا بہت بہت شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا اور مبارک بات پیش کرنا چاہوں گا ان مہوں بہنوں کا جنہوں نے لگاتا ہے ایک مہنا سے یہاں پہ دھرنا میں بیٹی ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ دن بہت سی اہم دن ہے اگلا سکتہ عمروبر سپریم کورٹ کا ورڈکت آنے والا ہے پورے ہندوستان میں پورے ہندوستان کے ہر شہروں میں ہر علاقہ میں گھروں سے نکل کر آندولن ہو رہا ہے یہ آندولن نہ کوئی مندر کے لئے آندولن کیا جا رہا ہے نہ کسی مسجد کو بچانے کے لئے آندولن کیا جا رہا ہے نہ کوئی گردوارا کو بچانے کے لئے آندولن کیا جا رہا ہے نہ کوئی ترگا کی لڑائی کیا جا رہا ہے یہ لڑائی ہندوستان کے سمجھتان کو بچانے کی لڑائی کیا جا رہی ہے اس لڑائی میں ہندوستان کی عارتیں گھروں سے نکل کر سرکوں پہ اتر آئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے ہندوستان کے اس اتحاس میں ہی نہیں میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اتحاس میں دنیا کی تواریخ میں پہلی بار ایسی آندولنگ پورے اس دنیا میں دیکھنے کو مل رہا ہے میں اس لیے کہنا چاہوں گا کہ پہلی بار دنیا میں اگر عارتوں کو ساتھوں پہ نکل کر دیکھا جا رہا ہے اتنے بڑی تعداد میں تو یہ آج کے دن دیکھا جا رہا ہے ہندوستان لائی کا رہا ہے میں کہنا چاہوں گا کہ یہ لائی نہ ہندو کا ہے نہ کوئی مسلمان کا ہے یہ لائی ہندوستانی کا ہے اس لائی میں ہندو بھائی بھی ہمارے سرکت ہے اس لائی میں ہمارے پنجابی بھائی بھی سرکت کر رہے ہیں اس لائی میں ہمارے ہر وہ تھرم اور ہر وہ جات کے لئے اس آندال میں شرکت کر رہے ہیں اس لئے میں تمام لوگوں کا مبارک بہت مسلمان کا چاہوں گا میں کہنا چاہوں گا کچھ یہاں پہ ہمارے شائر اپنی اپنی انداز میں ارتداز کر رہے تھے میں ان سے بھی کہوں گا کہ ایک مجھے بھی مسلمان یادہ کے اکیل بھائی دفتر اکیر احمد اکیل صاحب جو بہت پڑے شائر ان کے سامنے مصرہ بولا میں سمت دان کے چھوٹی موپری بات ہو جائے گی مجھے یاد پڑھ گیا کہ میں ہماروں کو مارنے کی کوشش کی جاتی ہے مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے ہندوستان سے نقصہ میں یہ ہندوستان کو برداد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں میں مر جاؤں تو میری الگ پہچانتا لکھ دینا میں مر جاؤں تو میری الگ پہچانتا لکھ دینا لہو سے میری پیسانی میں ہندوستان لکھ دینا میں تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے لہمان صاحب کہہ رہے دے کے ہمارے جیسے ہمارے جیسے ہمدرد ہمارے جیسے وفادار کم ہی نکلیں گے ہمارے جیسے وفادار کم ہی نکلیں گے زمین فرد کے دیکھو تو ہم ہی نکلیں گے یہ ہماری اتحاد ہے یہ ہماری توانی ہے اور ہم کہتے ہیں میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ آج ہندوستان میں یہ اندولن صرف چند پرسنٹوں میں ایک عرق تھے چند تعداد میں یہ لوگ ہندوستان کی سرکار چھپرا جئی ہے اگر پیتنک ٹیس کو مسلمان فرکوں پہ آ جائیں گے تو کیا ماجرہ ہو جائے گا کیا محول پیدا ہو جائے گا یہ ہندوستان کے سرکار کو معلوم نہیں لیکن جب اپنی آئیڈنٹیٹی بچانے کی ضرورت ہوتی ہے تو میں یہاں پہ للکار کا جانا چاہتا ہوں ہمیں ہندوستان کی ہندوستانیت بچانے کے لیے ہماری اپنی آئیڈنٹیٹی بچانے کے لیے ہندوستان کے لیے ہم مرمیٹنے کو تیار ہے یہ ہماری بول ہے ہم ہندوستان سے پاہت نہ جانا چاہتے تھے ہم ہندوستان سے نہ پاہت جانا چاہتے ہیں اور میں ہم مردہ جب اندوستان سے پاہت جا کر یہاں سے ہم موزی جی کو بتانا چاہتے ہیں ہماری لڑا کی بہت میں اچادہ مختصرین سے کرا ہماری خاری صاحب ہے خاری ازتاپور امان ساتھ کہ جب کوئی گلاہٹ آتی ہے میں ان کو اکرام کرتا ہوں کو میں بہت سارے علمائی دین سے ملی مراقاب ہے لیکن میں خول جل سے میں میں جل سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے علمائی دین بہت کم ملتے ہیں جن کے اندر میں اخلاص ہے جن کے اندر میں قوم کی محبت ہے جن کے اندر میں قومت اجاز ہے لگوں اپنے خط سے اپنے ٹیکسی بھاڑا کر کے ہمارے ہر پروگرام میں چلے آتے ایسے لوگ کہ ہمیں بولائیں گے تو ہم سر کے بلانے کو کوشش کرتے ہیں اور میں آنے آتا بھی اندر میں ہر ازتاپور امان ساتھ جہاں بھی جس وقت بولائیں گے میں آپ کے ساتھ سانت اچانت چلنا چاہوں گا میرے کاری ساتھ کے ساتھ میں پھر کہا رہا ہمارے دوست علیو دین ساتھ بھی آیا ہے ریشوانہ دی ساتھ بھی آیا ہے نزید صاحب ہی آپ ساری ہمارے بہت سارے لوگ ہیں اکیل دکٹر اکیل عمد صاحبات میرا چھوٹا بھائی یہاں کے بہت اہم کردار ادا کرتا ہے سید کی اور سبازی تھام میں میں ان کو لوگ جب کو مبارک بات کرسکرنا ہوں مقتصر یہ کہنا چاہا ہوں کہ آج مہور خراب کر رکھا ہے اب تقریر کہنے کا کیونکہ میں سن رہا تھا کاری صاحبات کے پاس دھونا رہا ہے ان کا بھی کہنا ٹھیک ہے ہم لوگ نیم قانون کو مان کر ہی چلنا چاہتے ہیں چلیں گے انساءاللہ تعالی اس لئے ہماری یہاں پہ لڑائی آن دولا آج بھی کوئی لاتی دنگا پھجاب نہیں کیا ہے صرف ہم بیٹھ کے اپنی محبت اپنی ہندوستانیت اپنی ہندوستانیت کی لڑائی لازمیں کے لئے آپ کے سانتی سے بیٹھے میں عورتوں اور ہمارے ماں و بہنوں کو سر جھکا کر سلام کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ جس تک سبر اور تحمل کے ساتھ یہاں پہ احتجاز کر رہے ہیں میں ان کو مبارک بات پیس کرنا چاہوں گا ان کے ساتھیوں کو مبارک بات پیس کرنا چاہوں گا ان لوگوں کو مبارک بات پیس کرنا چاہوں گا جس احتجاز میں آپ لوگ سرکت کر رہے ہیں میں یہ کہا کر ختم کروں گا کہ آج ہندوستان کا محل بہت بھی خراب ہو چکا ہے ہندوستان میں بہت بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں آج ہمارے پردیس یہاں پہ پنگال کے پردے ساتھ پیچھ نے کہا کہ کچھ لے چاہل اور دوار لوگ بیٹھے رہے ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں ہندوستان میں اگر سب سے ڈیادا پنڈیت چوار لا لہروں سے اٹھا کر دیکھ لو اس ہندوستان کی اس اس کرسی پہ بہمینیسٹر کی کرسی پہ پنڈیت چوار لا لہروں سے اٹھا کر دیکھو وہ پنڈیت ہے نرسیمہ وائن سے اٹھا کر دیکھ لو وہ پنڈیت ہے کئی ایسے لوگ یہاں پہ آکے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا اٹل بیاری بہت میں بھی بہت پرائلی کے تھے اٹھا کر محمد جن کے آخر تک اس چیر میں بہت پرائلی کے تعلیم جاتا لوگ بیٹھے تھے پہلی بار ایسا پرائیم میریسٹر جو جاہل نہاراتی جاہل ہے جو اپنا سیڈکی میں دکھانے کو نہیں کرتا ہے ایسے لوگ ہمارے پرائیم میریسٹر بن گئے ہیں سب سے جاہل یہاں پہ بیٹھا ہوا اور یہاں کے جو اتھے چھلیت کو سکتا ہے کہ ہماری مزمان دینہ اور پھرائیوں یہ جاہل بیٹھے ہوئے میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ تمہارا جیسا جاہل میں سمجھتا ہوں کہ پچھے منگال میں نہیں ہے اور ایک اور بھی تھا وہ سیندن واسو کہتا ہے کہ پنڈا جیسی ہے میں ان سے کہنا چاہوں گا ارے بھائی تو پنڈا جیسی ہو ہم تو ہندوطانی تھے ہم ہندوطانی ہے اور ہماری آخر دم کھندوطانی ہوں پر ملیں گے یہ تمہاری خانوں تک جانیت آئیے تم بڑی بڑی میں آپ زیادہ وقت نہیں لیتا ہوں یہ نہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کا اعتجاب چلتا رہنا چاہیے کاری صاحب آپ جب بلائیں گے جس حالت میں بلائیں گے جو ضرورت پڑے گی جتنا ضرورت پڑے گی ہم آپ کے ساند و ساند میں چلنے کو تیار ہے اور آپ کے ان کے ستجاج میں ہمیں ساتھی تک جانا چاہیں گے میں صفح کو کہوں گا کہ نہ رنگ دیکھو نہ پتاکا دیکھو نہ چھنڈا دیکھو نہ کوئی پارٹی دیکھو اگر اپنی ہندوطانیت کی بات آتی ہے اپنی ایڈنٹی کی بات آتی ہے سب جات پاپ چھوکے پارٹی کا چھنڈا چھوکے ایک منج پہ کھا ہو جاؤں اور یہ کہو کہ ہم ہندوطانی ہیں ہمارا دیس ہندوطان ہے ہم ایک ہیں یہ کہنے کی ضرورت ہے پورے ہندوطان میں سب کو میں کہاتا ہوں ہم گھوم گھوم کر ہم لوگے اتجاد جن سے بشید کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی کن نہیں دیکھو کوئی جھنڈا نہ دیکھو صرف اپنی دیکھو کہ ہتیجاد ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے اس ہتیجاد پر شید کرتے ہو کر اس ہتیجاد کو کامیہ پڑھاؤ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ دائی چل رہا ہے اور یہ ہوگا اور ہلا پہ بنگال اور انڈیا میل سٹاک انڈیا اور جعوید صاحب کے زیادے ساتھ کچھ ہے وہ یہ ہے میں شہوار صاحب ہمارے بہت ہی مکہبیش ہیں رکھیے 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 میں یہ خیلے بہت ہی مختصر میں اپنی بات پر رکھی وقت بہت کم ہے آپ صرف ہمارے دینا سونو بھائی دو چالز بات پر کہیں میں اسے درخواد کل گا jinPD کے ساتھ کہ چراغ ہے ہم چراغ ہے ہم جو ہم سے مانو کے اپنی اجرت وہی ملے چپا مل گا یہ موضی حکومت شاہ دو Didn konnten بردت comparable صاحب ہیں چراغ ہے ہم جو ہم سے مانو کے اپنے اجرت وہی ملے کی جلاؤ کے روشنی ملے کی بہت آttے بیرگی ملے گی ہم آج اپنے خنجر کا زنگ دھولو تمہیں نیا حسنہ ملے گا ہمیں ملے گی ہماری خنجر کی نگی ہماری خنجر کی عرب رہے ہیں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ حسنا تو دوستوں تاریس صاحب کے بلاو میں اور خاص کر کے ہمارے دوست عددی بادللہ اکیل احمد اکیل ان لوگ میں بہت پریشر دیا کہ آنک میں تاریس صاحب کا پروگام ہے اور خاص کر کے انارتی کے پر میں بچوں کو لی کے لیڈیس کو لے کے میرا کلہ بہت گرور ہے لیکن یہ محبت ہے کہ آپ لوگ کے پاس آپ کی محبت نے ہم کی کان کے لائے شکو گزار ہوں کاری پر جو رحمان صاحب کا ابو رحمان صاحب کا دوستوں ایک چھی یار رکھے گا میں جالت تقریل نہیں کروں گا ان ارسی کے اوپر میں کافی روپ بھول دیئے ہیں اور بھولتے ہی جائیے میں ایک دو بات کہہ رہا ہوں ایک کتاب گھر میں رہتے ہیں ایک کتاب گھر میں رہتے ہیں گیتہ اور قرآن جو آپ اس میں کبھی نہیں رہتے ہیں اور جو ان کے لیے لڑتے ہیں وہ ان کو کبھی نہیں پڑھتے ہیں اگر گیتہ قرآن اگر پڑھ گیا جاتا تو یہ تفرقہ یہ ہندو مسلمسی عیسائی کبھی نہیں ہوتا کیوں ہندوستان کے سمیدھان چندہ ہے ہندوستان کو کنامتی کاری کے بھلوپ ملا کے کھڑا کر دیا تو مولا بھول کلام احزاد مستر میں بہت سمجھ جائیں ہندوستان کافی بڑی تھی تو اس میں مولا بھول کلام اپنی میسیج لوگوں کو پہنچانے کے لیے ایک پریس کھولا ایک چننل پریس اس کا نام تھا البلا اس کی یہ کھولا اور وہ اردو میں لکھ دی پوری ہندوستان کو ایک میسیج پھل دیں اس سب میں ہندو بھی اردو ہو جاتے دیں ایک میسیج جاتے دیں اس کا نیسن کیا تھا ہندو مسلم اتتہ کو مجبور کرنا اور انشاءاللہ رہیم مولا بھول کلام اچھا کہ میں میں نے دلنگ لیا ہندو مسلم اتتہ مجبور ہوا آج ہندوستان آجاز ہوا لیکن چار جون انیس سو سٹالیس کو جب ہندوستان آج اپاکستان کا بڑھوارہ ہو رہا تھا تو اس رجل نے پہلا سائن کر کے ہندوستان کے پیٹ پہ چھوئی مرا دھو مانت پاکستان سے لوگ انڈیا گا رہے ہیں انڈیا سے لوگ پاکستان جا رہے لیکن اس نے ہندوستان کورنل نہیں تھا ہندوستان کورنل نہیں تھا پنڈی جواللہ لہیو کی حکومت میں کیبنٹ میں جب دہلی کی سرزمی پہ جب پاکستان نے بنایا کیا پنڈی جواللہ لہیو کو ہندوستان کا اگر پرائی منیشٹر بنایا تو ساتھ ساتھ مولانا بھلکنا ماجر کو ایڈوکیشن منیشٹر بنایا دو دو پاکستان بھی دیا گیا تھا اس کے بابا جز بھی ہندوستان کے اندر میں دوست کورنل پڑتی نہیں تھا اس میں آریسز بہت سٹاؤں نہیں تھا لیکن آریسز کا پیٹ میں سب سے زیادہ تو وہ سرسیدہ دن نفر علید سے کرتے دلید لوگوں کو وہ حقیقی نجازے لیکھتے اگر دلید کے لقاء کسی اونچی ذاتی رکھتی اسے ساتھی کر لے تو اس کا خنان کا خنان تو تباہ کر بھی آیا جاتا تو اس جماعتی پہ دلید کو مندل پہ جانے کی ذات نہیں کی اور دلید کا بچہ ہندوستان کا سب مدھان کو لگیا یہ اس کا پریشیز میں لگیا وہ سوچ ہوا کہ ہندوستان کے اندر میں کون سے ایسا کام کرے جو بھی مراؤں میٹر کے آتما کون تکلیف دے وہ چونہ چھے دسمبر چھے دسمبر جب پاہلی مجید صحیح کیا گیا بڑے پلان کے ساتھ آنے سے اس کو چونہ تھا وہ چھے دسمبر کیا تھا میرا خیال سے بہت کچھ جانتے ہوں گے اب بہت کچھ نہیں جانتے ہوں گے تو میں انہوں سے سنسون اس کو بھتا لے چاہتا ہوں چھے دسمبر انہیں سوچ چھپن میں تہلی کی سرزمی پہ امیٹر نگر میں پھیل اور امیٹر کتھی ہان پھوڑتا یہ تنگرنزی بھی تھی اور چھے دسمبر کو بابری مجید دور کے یہ میسیج دیا اور اسے سوالے نے دیوکو پیمار امیٹر نے اندوستان کا سمبیتان بنایا اور ایسے تنگرنزی بھی میں ہم اندوستان کا سمبیتان پر شکلہ جانتے ہیں یہ پھر یہ آریسس کے جو مہم بکا کرتا ہے اسی لیے میں ہر ہندو مسلمان پہ چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر رہنا تو ہندو مسلمی تک مطبول کرنا یہ ہندو ہم مجھ کو مسلمان کہتے ہیں ان کو ہندو مجھ کو مسلمان کہتے ہیں دو چیس میں ایک چلان کہتے ہیں اور ہم جب میرزو پہ یہاں رہتے ہیں کسی کو ہندوستان کہتے ہیں کسی کو ہندوستان کہتے ہیں یہ ہندوستان کی اپنا ہے مسلمان ایک ہم نے کی کوکہ دار کہنے والے ایک چیس سوچو کہ دھوکرہ وفا کی راہ میں کھائے ہم یلو دھوکرہ وفا کی راہ میں کھائے ہم یلو لیکن کسی کے ساتھ نے دھوکر نہیں کیا ہم نے گزار دی فقیروں میں جن لگی ہم نے کندار دنگی پتہییک میں جند کی لیکن تبھی سبیر کا سوٹ نہیں لیکن تبھی سبیر کا سوٹ نہیں شکریہ 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 ہم کیا چاہتے ہیں پیاری پیاری آزادی آزاد دیش میں آزادی بورے مانگے بچے مانگے برے منہو آدھ سے آزادی بچے مانگے بورے مانگے آزادی ہم بھی مانگے تم بھی مانگے ہم سب مل کے آزادی ہم کین کے لہنے آزادی پیاری پیاری آزادی ہم سب مانگے آزادی